رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان علامہ صاحب ہمیں انتخاب کیا ہے وہ ہے بسم اللہ کیونکہ ہم نے رمضان کی بسم اللہ کی تو ہم ٹاپک بھی بسم اللہ کا رکھ رہے ہیں تو بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں میں چاہوں گا کہ بچوں کی طرف پہلے میں بڑھوں اور ان سے بات کروں کہ بسم اللہ کے حوالے سے آپ کے ذہن میں جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں سب سے پہلا سوال کیا آتا ہے بسم اللہ کی کیا اہمیت ہے بسم اللہ کی امپورٹنس اہمیت علامہ صاحب بسم اللہ کی جو اہمیت ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب عالم ارواح میں ساری روحوں کو جمع کیا یہ جو اللہ تعالی نے عالم ارواح میں ساری روحوں کو جمع کیا تو اللہ رب العالمین نے وہاں فرمایا بسم اللہ کی اہمیت بتانے لگا ہوں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے یک زبان ہو کر کہا بلا کیوں نہیں اللہ تو ہی ہمارا رب ہے تو انسان کے مو سے جو سب سے پہلا لفظ نکلا ہے وہ با نکلا ہے بلا کیوں نہیں یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے اور بسم اللہ کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَوَّلُ مَا نَزَلَ عَلَى آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ اللہ تعالی نے حضرت آدم پر جو پہلا لفظ جملہ نازل فرمایا وَبِسم اللہ نازل فرمایا وَأَوَّلُ مَا نَزَلَ عَلَى آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کفار تھے جب وہ کسی چیز کا آغاز کرتے تو وہ لکھتے تھے بسم اللہ تیوالعزہ یعنی شروع لات بھت کا نام ہے اس شروع لات سے اور شروع عزہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان لکھیں گے تو وہ کیا لکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان نہائی ترہم کرنے والا ہے اب بسم اللہ کی جو اہمیت ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کام بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے وہ ادھورہ ہے وہ نامکمل ہے اس میں خیر و برکت نہیں ہے علامہ صاحب یہ برکت والا معاملہ بھی تو ہوتا ہے نا وہ برکت آجی بالکل اب برکت کیا ہے سنیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اچھا کام ہے اس کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لی جائے وہ بسم اللہ کے ساتھ شروع کیا جائے ہر اچھا کام اللہ کے نام کے ساتھ شروع کیا جائے تو فرمایا اللہ جواباً کیا کہتا ہے جب بندہ کوئی کام شروع کرتا ہے نا اللہ کے نام سے اس میں اللہ جواباً یہ کہتا ہے کہ مجھ اللہ کو اپنی عزت و جلال کی قسم کہ اس بندے کا کام مکمل بھی ہوگا میں اس کو برکتیں بھی عطا فرماؤں سبحان اللہ یعنی یہ سچے رب کا سچا وعدہ ہو گیا سچے رب کا سچا وعدہ ہو گیا اور یہاں پر ایک اور بات کہہ دوں ہر اچھے کام نیک کام کی شروع میں جب ہم بسم اللہ پڑھیں گے نا تو اللہ کا نام مقدم ہو جائے گا ہمارا کام مؤخر ہوگا اور اللہ کے نام کی برکت کی وجہ سے ہمارا کام بھی ہو جائے گا انشاءاللہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کیا دپیکشن جو آپ نے دی ہے بسم اللہ کی اور جو اہمیت بتائی ہے آپ بچوں آپ لوگ کو سمجھ لگی بسم اللہ کی اہمیت پتہ لگی کہ آپ بسم اللہ جب پڑھتے ہو علامہ صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ کام آپ کا ہنڈر پرسنٹ ہوتا ہے جب آپ پڑھائی کرنا جا رہے ہو آپ کو سبق یاد کر رہے ہو تو آپ نے بسم اللہ لازمی پڑھنا ہے بھولنا نہیں ہے چلیں میں مجھتبہ کی طرف چلتا ہوں مجھتبہ کیسے آؤ آپ کو کوششن پوچھنا چاہیں گے علامہ صاحب سے بسم اللہ کی حوالے سے بسم اللہ کا بھولنے کا کیا نقصان ہے بھول جانے کا کیا نقصان ہے بڑا خوبصورت سوال بھول جانا جی دیکھیں جی جب بندہ انسان ہے خولق الانسان و ضعیفہ انسان بھول جاتا ہے اگر کوئی کام شروع کیا بندہ بسم اللہ بھول گیا تو درمیان میں پڑھ لیں آچھا نا پڑھنے کا نقصان یہ ہے کہ کام ادورہ رہ جائے گا اس میں اللہ کی برکت نہیں ہوگی اس میں اللہ کی رحمت نہیں ہوگی دیکھیں یہ ہمارا ایمان اور یقین ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بڑی خوبصورت حدیف ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں یعنی شروع اللہ کے نام سے اس بارے میں حدیث ہے اللہ کے نبی نے فرمایا لا يردد دعاؤ کہ اللہ اس دعا کو رد نہیں فرماتا اولوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرماتا جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے تو فائدہ بھی اللہ کے نبی نے بتا دیا نقصان بھی بتا دیا نقصان یہ ہے کہ وہ کام ادھورہ رہ جاتا ہے وہ کام تو ہوگا مگر وہ شاید مشکل سے ہو اور شاید نہ ہو جب اللہ کا نام لے دیا بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ جب بندہ کسی نیک اچھے کام کی شروع میں بسم اللہ پڑھتا ہے تو وہ کام اللہ کے سپرد ہو جاتا ہے وہ اللہ کہتا ہے میرے سپرد ہے میں یہ کام کروں گا تو یہ اہمیت ہے ماشاءاللہ بڑی اچھے طریقے صاحب نے بتایا کہ ہم درمیان میں بھی اگر بھول بھی جاتے ہیں تو ہم درمیان میں بھی بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ انٹینشنل ہی تو نہیں آپ نے نیت آپ کی تو نہیں تھی کہ میں نے بھولنا ہے جان بوجھ کر آپ گلتی سے بوجھ گئے جس طرح سے علامت صاحب نے بتایا کہ انسان گلتی کا پتلہ ہے گلتی ہم سے ہو جاتی ہے لیکن آپ کو جب احساس ہوا کہ آپ نے نہیں پڑھی تو آپ فوری طور پر بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں اچھا میں آپ تلاوت سننا چاہوں گا آپ میں سے آپ تلاوت سنائیں گے بسم اللہ کرے جزاکاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت تلاوت کیا آپ نے اس کی پریکٹس کیوئے لگ رہا ہے پریکٹس کیوئے نا سکول میں پریکٹس کرواتے ہیں یا آپ گھر میں کرتے ہو ہماری مریے میں انہوں نے ہمیں ایک باری فون پہ لگا کر دیری تو خاندر سے پڑھ لی تھی آپ نے تیار تیار کر لی تھی ماشاءاللہ آپ کی عمر کتنی ہے نو سال ماشاءاللہ بڑا خوبصورت اس کا تلفظ بڑا پیارا ہے حالانکہ تجویر نہیں پڑھ رہی میرے خیال میں لیکن اس کے باوجود بڑے خوبصورت طریقے سے آپ نے پڑھ رہی اچھا بیٹا آپ سے میں تلاوت سنوں یا ناعت سنوں جو مرضی اچھا جو مرضی ناعت سنائیں گے چلیں ناعت کون سی ناعت پڑھ رہی ہے ہس بی رب کون سی ہس بی ربی ہس بی ربی ذرا اونچی پڑھئے گا بسم اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت پڑھا آپ نے اچھا میں آپ سے آپ مجھے جمناعت پڑھ رہا تھے مجتبہ آپ کچھ کوئسٹن کرنا چاہتی بسم اللہ کے والے سے کرنا جی پوچھیں کھانا کھانے سے پہلے اور پانی پینے سے پہلے کیا بسم اللہ پڑھنا لازمی ہے اور کیوں جی بیٹا جی ماشاءاللہ سوال یہ ہے کہ آیا کھانا کھانے سے پہلے اور پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا لازمی ہے لازمی ہے تو کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ترغیب دی یہ تعلیم دی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے اور پانی پینے سے بھی پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے یہاں پر ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس کھانے اور پانی کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے وہ کھانا اللہ تعالیٰ کھانے والے کے لیے اور پینہ پینے والے کے لیے باعث برکت بنا دیتا ہے باعث برکت کیسے کہ وہ کھانا اس کے لیے بیماری کا باعث نہیں بنے گا بلکہ صحیح وہ کھانا اس کے لیے جو ہے وہ کاہلی اور سستی کا باعث نہیں بنے گا وہ پینہ اس کے لیے وبا نہیں بلکہ بسم اللہ پڑھیں گے تو پینا شفا بن جائے گا وہ اللہ کے طرف سے شفا ہو جائے گی تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سندت بھی ہے اور جب ہم اللہ کا نام لیں گے تو ہمارا بیٹی یہ یقین اور ایمان ہے کہ اللہ کے نام میں برکتیں ہی برکتیں ہیں کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے تو کھانے میں برکتیں ہوں گے وہ کھانا برکت والا ہو جائے گا دیکھیں جو اللہ کا نام ہے اللہ کا نام اسم اللہ یہ ہے ہی برکت والا یہ کیا ہے یہ برکت والا ہے بلکہ حدیث میں آتا ہے تفسیر ابن کفیر کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ سبحان اللہ یہ اللہ کا نام اتنا برکت والا ہے کہ کئی مرتبہ جو بندہ نہ اللہ کا نام یہاں سے لیتا ہے یہاں سے لیتے لیتے نہ یہاں سے بھی نکل جاتا ہے دل سے بھی نکلتا ہے کئی دفعہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی جو برکتیں ہیں ان کو سامنے رکھ کر یہاں سے اللہ کا نام جب نکلتا ہے تو تفسیر ابن کفیر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر تملاع المیزان جو زمین و آسمان کا خلا ہے اللہ اس کو نیکیوں سے پر فرما دیتے ہیں سبحان اللہ یعنی زمین سے چلیں آسمان کتنا بلند ہے شرق و غرب جنوب و شمال اکناف عالم اللہ کے نبی نے فرمایا جب بسم اللہ یعنی اللہ کا نام یہاں سے نکلتا ہے نا دل سے اخلاص کے ساتھ اللہ کی محبت میں اللہ کی پیار میں اللہ کی نعمتوں کو سامنے رکھ کر تو اللہ اس پر اتنا عجر دیتا ہے کہ اللہ زمین و آسمان کے خلا کو پر کرنے کے برابر اس بندے کے نام عمال میں نیکیوں لکھ دیتا ہے سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے بتایا ماشاء اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے نام میں اتنی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے عنامت صاحبے بتا رہے تھے کہ نام لینا ہی اتنی بڑا ثواب ہے تو جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو آپ امیجن کر سکتے ہیں آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس کی برقات اور اس کی فضیلت کس حد تک ہوگی اچھا عنامت صاحب کچھ بچے اکثر پوچھتے ہیں سوال کے کونسی ایسی صورت قرآن میں جس میں بسم اللہ نہیں آتا سٹارٹنگ میں اور اس کی وجوہات کیا ہے جی یہ مجتبہ آپ کا بھی سوال تھا یہ مجتبہ نے مجتبہ نے پوچھنا چلے مجتبہ کا سوال یہ سوال تھا مجتبہ کا قرآن کریم کی اندر پہلے تو ہم یہ بات بتا دیں اپنے دیکھنے والے ناظرین کو سننے والوں کو کہ بسم اللہ کیوں آتی ہے بسم اللہ کا شان نزول کیا ہے بسم اللہ اس لیے آتی ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ جب قرآن کریم کی کوئی نئی صورت نازل ہوتی نہ تو جبریل امین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے اور جبریل بسم اللہ الرحمن الرحیم لے کے آتے اچھا جب جبریل امین بسم اللہ الرحمن الرحیم لے کے آتے تو نئی صورت کے آغاز کا پتا چل جاتا کہ پچھلی صورت کا اختتام ہو گیا ہے اور نئی صورت کا آغاز ہو چکا ہے یہ بسم اللہ کا شان نزول ہے صورتوں میں فرق کرنے کے لئے باقی سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے سورہ توبہ کے شروع میں قرآن کریم کی ایک سو چودہ صورتیں ہیں اور بسم اللہ ایک سو تیرہ مرتبہ ہے سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی نہیں پڑھی جاتی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے ہمارے لیے جو شریعت ہے دین ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے اللہ کے نبی نے جو ارشاد فرمایا وہ کیا ہے وہ دین ہے شریعت ہے تو صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اس کے شروع میں بسم اللہ لکھوائی نہیں بسم اللہ لکھوائی نہیں لہذا جب اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام کو بسم اللہ نہیں لکھوائی تو اللہ کے صحابہ نے بسم اللہ لکھی بھی نہیں تو یہ بیٹا بسم اللہ اس لیے نہیں پڑھی جاتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھوائی ہے اور صورتوں کے شروع میں اللہ کے نبی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا ہے بلکہ صحیح بڑے خوبصورت طریقے سے آپ نے مشتبہ کے کوئسٹن کو ماشاءاللہ اڈریس کیا ہے تو اچھا بسم اللہ کے حوالے سے بات کریں تو اس کی برقات اکثر اوقات بچے جو ہے ان کی تربیت میرے خیال میں میں چاہوں گا آپ والدین کے لیے بھی ایک پیغام دیں کہ جو والدین ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کے بچے اکثر تربیت میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ خود جو کام کر رہے ہوتے ہیں آپ کو مو سے بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے بچہ اس چیز کو فالو کرتا ہے تو آپ نے خود جب جسے کہتے ہیں کہ انچی آواز میں بسم اللہ پڑھنی ہے ہر کام کو شروع کرنے میں سے کھانا کھانے سے پہلے دودھ کا گلاس رات کو پینے سے پہلے پانی پینے سے پہلے کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے آپ کا بچہ آٹومیٹکلی آپ کو دیکھے گا اور دیکھ کے سیکھے گا پوچھے گا کہ بسم اللہ کیوں پڑھی جا رہے ہیں تو ویری ارلی ایج یعنی چار پانچ سال کا بچہ جب بولنا شروع ہوتا ہے تو تب سے ہی وہ میرے خیال میں بسم اللہ پہ لگ جائے گا تو وہ جب ایڈلٹ ہوگا تو اس کو اہمیت پتا ہوگی فضیلت پتا ہوگی وہ واقف ہوگا اس کو پتا ہے کہ میرے ہر کام کرنے سے پہلے میں بسم اللہ پڑھتا ہوں اس میں برکت والا معاملہ ہوتا ہے تو میں چاہوں گا والدین کے لیے ایک پر والدین کے لیے جتنے بھی ہمارے جو ہمارا پرگرام ہے علیف اسلام دیکھنے والے والدین ہیں اس میں یہ ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں شیراز بھائی یہ سفید کاغذ کی ماند ہیں یہ جو بچے ہیں اس عمر کے بچے یہ سفید کاغذ کی ماند ہیں سفید کاغذ پر جو لکھیں گے وہ ہی نظر آئے گا جو لکھیں گے وہ ہی اس پر نقش ہو جائے گا درج ہو جائے گا اگر دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت کے بارے میں والدین کے بارے میں کیا فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا بچہ پیدا ہو سب سے پہلا توفہ یہ ہے کہ اس کو اچھا نام دو صحابہ اکرام نے ارز کی کہ یا نبی اللہ ثمہ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے بعد پھر ان کی اچھی تربیت کرو تربیت کا معاملہ جو ہے نا بہت زیادہ ضروری علامہ صاحب یہاں پہ وقت ختم ہوا جاتا ہے ہمارے سیگمنٹ کا بہت شکریہ علف اسلام ہمارا سیگمنٹ تھا مجتمع ہمارے صاحب موجود تھا ارفہ ہمارے صاحب موجود تھا علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ ہمارے صاحب ہمیں جوائن کیا چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں وقف کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے صاحب رہی ہو